اور اب بعد نئی سرکار کی شپت گرہن کی تیاریوں کی لکھنو کے اکانہ اسٹیڈیم میں اس وقت دن رات کام چل رہا ہے توفانی رفتار سے شپت گرہن کا منچ تیار ہو رہا ہے کوشش اس بات کی ہے کہ جلد سے جلد اسے انتیم روپ دیا جا سکے اسٹیڈیم میں شنیوار کو پورے دن بڑے ادھکاریوں کے دورے ہوتے رہے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ان کی نظر تھی شپت گرہن کی یوجنہ کے مطابق فل پروف انتظام کیے جا رہے ہیں 25 مارچ کی تاریخ تہہ شام چار بجے سٹیڈیم پر پورے دیش کی نگاہیں ہوں گی جب یہاں یوگی عادت تنات دوبارہ مکہ منتری پت کی شپت لے کر نئے اعتحاس رچنے والے ہیں موسیقی 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 اکانہ سٹیڈیم کو پہلے سے ہی قلعے میں تبدیل کر دیا گیا ہے یہاں ذمہ دار ادھکاریوں اور تیاریوں میں جھٹے کرمچاریوں کے علاوہ کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں عالی افسر خود ہر چھوٹی چھوٹی باتوں کی نگران کر رہے ہیں شنیوار صبح کو یہاں اپر مکھ سچے نوریز سہگل نے جائزہ لیا وہ خود نرمان کے کام میں جھٹے لوگوں سے ملے ہر خاص بات کی تفتیش کی گھوم گھوم کر سٹیڈیم کے ہر حصے کا جائزہ لیا تمام تیاریوں کو بھی پرکھا پردیش کے مکہ سچیپ درگا شنکر مشرا نے بھی سٹیڈیم پہنچ کر تیاریوں کا جائزہ لیا ہے اپر مکہ سچیپ گرے اونیش عوستی نے بھی یہاں کا نرکشن کیا اس کے ساتھ ہی پردیش کے ڈی جی پی مکل گویل اور اے ڈی جی قانون ویوستہ پرشاند کمار بھی یہاں موجود تھے لکنوں کے پولیس کمیشنر ڈی کے تھاکور بھی تیاریوں کی نگرانی میں جھٹے ہوئے ہیں ان تمام افسروں کی سکریتہ کو دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پر یہاں تیاریاں چل رہی ہیں اور کس طرح کس رکشہ کے انتظام ہیں یوگی سرکار کا شپت کرہن پچیس مارچ یعنی شکربار کو شام چار بجے ہوگا اس میں پی ایم موڈی گرہ منتریاں میں شاہ بھاچپا دیکش جی پی نڈڈا شامل ہوں گے شپت کرہن سماروں میں بھاچپا شاہ ست راچیوں کے مکہ منتری اور اپ مکہ منتری بھی پہنچیں گے اس کے ساتھ ہی ستنگ پرمک مہن بھاگوت کے ساتھ ہی آر ایس ایس کے دوسرے ورشتر پردادی کاریوں شپت کرہن کے کاریٹرم میں پرمک مکہ منتری اکھلیش یادو، سپا سندکشک اور پرمک مکہ منتری مائیواتی کے ساتھ ہی کانگریس کی راشتری ادیکشت، سونیا گاندھی، مہا سچے پرینکا گاندھی بادرہ سہیت، بپکشی دلوں کے تمام نیتاؤں کو آمنتریت کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی کیندر اور راج سرکار کی یوشناؤں کے لابہارتھیوں کو بھی نیوتا بھیجا جا رہا ہے ان لابہارتھیوں میں محلاؤں کی یہاں بڑی بھاگیداری دکھے گی پیورا ریپورٹ ای بی پی گنگا